نمازکار آپ دیکھ رہے آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیپ یا کانگرس پارٹی میں راہو لیوک کا آغاز ہے اب سے کچھ دیر میں تاج پوشی کی تیاری مانا جا رہا ہے گیارہ بجے وہ نامانکن داخل کریں گے تمام آروپوں کے بیٹ شہزاد پونہ والا کہتے ہیں کہ دمی پرتیاشی کھڑا کیا جا سکتا ہے ایسے ہی انہیں جانکاری ملی ہے ادھر ڈاکٹر کارنل سنگھ کو آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ آنطرک لوگ تنتر کی بات نہیں ہے ہمیں بی جے پی سے مقابلہ کرنا ہے چوبیس اکبر روڑ کی طرح تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں اور بھی پرتکریاں آ رہے ہیں سنیے ملائے ہوئے کیوں ہیں موڈی جی کا شہزاد شہزادہ اور شوریے پریم تو اب جگ جاہر ہے پرانتو دیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ وہ بھاج اپا کے ورش نیتاؤں شوری ارن، سنا یشون اور سنا شترگن جی کے مولبود سوالوں کا جواب کب دیں گے اور موڈی جی آپ شترطہ میں اندے ہو کتنا اور گریں گے راہل گاندی جی سے بدلے کی پرکاشتھا میں کتنا رساتل تک اور چلے جائیں گے ہاں موڈی جی آپ کے اور امیت شاہ جی کے دونوں کے آنترک لوگتنتر کے شکار یعنی لالکریشن ایڈوانی جی کے اوپر دیکش کے ساتھ پورے کافلہ نکلتا ہوا جا رہا ہے یہ ساری گاڑیاں ایک ایک کر کے جو نکلیا ہے راہل گاندی اپنے گھر سے اس سمیں نکل چکے ہیں یہ جو گاڑی ہے یہ کانگریس سونیا گاندی کی وہ بھی شاید یہاں پر آئی ہوئی تھی خالی گاڑی جاری ہے لیکن راہل گاندی اس سمیں اپنے گھر سے نکل چکے ہیں یہ پورا کا پورا جو کافلہ ہے وہ دیکھے بڑھتا ہوا جا رہا ہے جو کہ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو اس سمیں جو کافلہ ہے راہل گاندی کا وہ بارہ تبلک روڈ سے نکل کر جو ہے وہ چوبیس اکبر روڈ کی طرف بڑھ رہا ہے ایک ایک کر کے گاڑیاں جو ہیں یہ نکنی ہے یہاں سے پورا کا پورا جو یہاں پر انتظار ہو رہا تھا کہ کب راہل نکلیں گے اور اب راہل گاندی نکل چکے ہیں یہ سڑک یہ رستہ بہت باری انہوں نے لیا ہے لیکن آج اس رستے پہ جانے کا کچھ خاص ہی معنی ہے کیامرے پرسن سنجے کمار کے ساتھ سپریہ بھاردواج آج تک ڈلی تو راہل گاندی نکل چکے ہیں اپنے گھر سے اور اب وہ پہنچیں گے کچھ دیر میں 24 اکبر روڈ کانگرس دفتر جہاں پر کئی دگج نیتا اب کانگرس پارٹی کے پہنچنے شروع ہو چکے ہیں تصویریں آ رہی ہیں رڈیپ سرجیوالا کو آپ نے دیکھا وہ بی جے پی کے ہی پورانے نیتاؤں کے کندھے پر پسٹول رکھ کر اس وقت موڈی پر داگ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ بندی سے لے کر جو پرستطی دیش کی ہے اس پر اپنی ہی پارٹی کے پرانے دگج پوچھ رہے ہیں سوال موڈی جی دے جواب بہرال یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں راج گھاٹ جانے کے لیے نکلے ہیں راہل گاندی مانا جا رہا ہے کہ پہلے راج گھاٹ جائیں گے اور راج گھاٹ کے بعد ہی وہ کانگرس دفتر پہنچیں گے جہاں پر نامانکن داخل کیا جائے گا صبح کا وقت ہے اور دیکھیں پوری تیاری تاج پوشی کی یہ آپ کو کانگرس دفتر میں دکھائی دے رہی ہے راہل گاندی کے پورے سفر پر اگر ایک نظر ڈالیں تو انہوں نے اپنی سکولنگ یہی پر موڈرن سکول میں کی تھی جس کے بعد سینٹ سٹیفنس کالج میں انہوں نے ہسٹری آنرز میں ایڈمیشن لیا تھا اس کے بعد وہ ہاورڈ بھی گئے لیکن وہاں پر سرکشہ کارنوں کی وجہ سے فوراں انہیں پھر رولنس کالج فلوریڈا جانا پڑا یہ ہم آپ کو دو ہزار چار سے جو پورا راجنیتک سفر ان کا رہا ہے جو سیاسی راہ رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں دو ہزار ساتھ میں یوپی میں آپ نے دیکھا یوٹ کانگرس کی کمان ملی پھر اوپر گئے دو ہزار نو لوگ سبھا چناؤ یوپی میں کانگرس نو سیٹوں کے ساتھ کیونکہ جہاں جہاں یہ پرچار کے لیے گئے تھے ان سب کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن دو ہزار تیرہ میں انہیں اپا دھیاکش بنایا گیا اس کے بعد کا جو راجنیتک سفر ہے دو ہزار تیرہ ویدھان سبھا چناؤ کرناٹک میں جیت لیکن دلی راجستان میں ہار دو ہزار چودہ میں لوگ سبھا چناؤ کانگرس چوالی سیٹوں پر اٹک گئی اور دو ہزار چودہ مہاراشتہ جمہو کشمیر ہریانہ میں ہار ملی یہ ایک ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے جو ان کی نیہا تھی وہ نیچے کی طرف ہی بڑھتی چلی گئی یہ راہول گاندھی کا کافلہ ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد زیادہ تر ویدیشوں میں ہی ان کی پوری پڑھائی اور شکشہ ہوئی رولنس کالیج فلارڈا میں اور ایمفل ڈیویلپمنٹ اکانومکس میں ٹرنیٹی کالیج کیمبریج اس کے بعد ہندوستان آئے 99 کے بعد اپنی ماں کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر چناؤں میں دیکھے گئے دو ہزار چار میں جیت ملی پتا کے گڑھ امیتھی سے اور اس کے بعد سے ان کا راجنیتک سفر آج کئی دگج نیتا بزرگ نیتا کانگریس پارٹی کے پہنچ رہے ہیں کانگریس دفتر میں اور اسی کی آپ سیدھی تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ چوبیس اکبر روڈ کا نظارہ ہے ڈاکٹر کرن سنگھ کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ یوہ نیتر تو مل رہا ہے سب کو خوش ہونا چاہیے حالانکہ اگر ویتھا کی بات کریں تو نجانے کتنے ایسے بزرگ نیتا ہوں گے کانگریس پارٹی میں جو ہمیشہ کے لئے شاید یہ دل میں یہ یہ کرائٹیریہ ہوتا ہے نا شرمہ جی کانگریس پارٹی میں کہ آپ یہ مان کر چلے کہ گاندھی پریوار کو چنوٹی دینے والا کوئی نہیں ہوگا یا ان کے خلاف اگر ایک شبد نکلا تو انشاثن ہینتا نہیں ایسا نہیں ہے بہت سے لوگوں نے گاندھی پریوار سے پوری طرح سے ترکیتہ کے آدھار پر ویچار ویمرش کیا ہے اکثر سمیہ سمیہ پر اور گاندھی فیملی کے علاوہ 89 سے لے کر آج تک دیکھئے آپ گاندھی فیملی میں سے کوئی بھی کسی پت پر سرکاری پت پر نہیں رہا ہے تو کیول آروپ لگا دینا ٹھیک نہیں کیوں نہیں رہا سر نہیں کہاں پر بتائیں سونیا گاندھی کے وقت کیا ہوا تھا اجکش رہی ہیں وہ ان کو انہوں نے تو سویم انتراتما کی آواز پر پردھان منتری جیسے پت کو ٹھکرا دیا تھا فیصلہ باپس لینا پڑا تھا کٹ بندرن کی دباؤ کی وجہ سے نہیں ایسا نہیں یہ میڈیا کا آقلن ہو سکتا ہے کسی کا آقلن ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے سویم کہا تھا کہ انتراتما کی آواز پر ایسا ہوگا ہے لیکن اس کے بعد UPA1 اور UPA2 میں مانے راہول گاندھی جی نے بھی کوئی ایسا پد نہیں لیا انہوں نے یوت کانگریس اور NSUI کو مجبوط کرنا جیدہ ایمپورٹنٹ سمجھا اور انترک لوگ کاندھی جی کی وجہ سے ہی آیا ٹھیک ہے ارمیلیش جی بھی اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ارمیلیش جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک کوئی پد نہیں لیا سونیا گاندھی نے پردھان منتری کا پٹھو کرا دیا راہول گاندھی نے کوئی پد سویکار نہیں کیا کیوں نہیں سویکارا کیا شمتہ نہیں تھی آتما وشواس نہیں تھا یا پھر اس میں بھی کہیں تیاغ تھا کیا تھا وہ نہیں دیکھیں سونیا گاندھی جی کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہی ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سمجھ جو ماحول تھا پوری دش کا اور جس طرح کانگریس پارٹی میں 99 میں ہی ان کے بہت مہتپون سہکرمی سہیوگی شرط پوار جی الگ ہو چکے تھے ان سی پی کے ساتھ چلے گئے تھے اور جو دوسری پارٹیاں تھیں جو آج سکتہ روڑ پارٹی ہے وہ ایک لگاتار ابھیان چلا رہی تھی کہ ایک ویریشی مول کی نیتا کو پردان منطری کے روپ میں دیش ایک شپ نہیں کرے گا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے ماحول کا اثر سونیا گاندھی کے منویگ جیان پر ان کے راج نیتک سوچ پر ان کی بیچار پر پڑا ہوگا اور یہی کارن ہے کہ انہوں نے نومینیٹ کیا منموہن سنگھ جی کو پورا پارٹی چاہتی تھی یہاں تک کہ جو گٹ بندھن کے سہیوگی تھے کانگریس پارٹی کے جتنے مہتپوند سہیوگی تھے یو پی اے کے وہ سبھی چاہتے تھے کہ سریمتی سونیا گاندھی پردان منطری بنے سچا یہ ہے لیکن انہوں نے سوائم یہ فیصلہ کیا ان کے پریوار کے لوگ ہو سکتا ہے کنسلٹ کیا ہوگا انہوں نے اپنے بہت بشوہ سکرمیوں سہیوگیوں سے سر اب راحول پہ آ جائیں راحول پہ آ جائیں تو یہ کارن تھا کہ سونیا نے اپنے کو الگ کیا اور یہ بہت مہتپوند قدم ان کا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ تیاغ کہ لیجئے اس کو سٹیٹیجک انڈرسٹیننگ کہ لیجئے ٹیکٹس کہ لیجئے لیکن یہ تھا راحول گاندھی یہ کہہ رہے راحول گاندھی نے بھی کوئی منطری پد نہیں لیا اس کے لئے پیٹ تھپ تھپ آئی جائے یا آتمو بشواث پر سوال کھڑا کیا نہیں راحول گاندھی نے تو اس لیے نہیں لیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کو سروع میں لگا ہوگا کہ مجھے ابھی سیکھنا چاہیے اور ہمبل آدمی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ان کی آپ لاکھ آلوچنا کر لیجئے اور کارنوں سے دوسرے بہت سارے کارن ہیں آلوچنا کے لیکن راحول گاندھی کی ایک مشہستہ جس کو اب لوگ ریکنائز کر رہے ہیں اور کرٹیک بھی کہ وہ آدمی شریف ہے سمجھدار ہے چیزوں کو اگر کوئی چیز کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس کو سمجھنا چاہتا ہے جیسے پڑھنا چاہتا جیسے میں نے دیکھا کہ ان کی پڑھائی لکھائی کو لے کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن جس طرح انہوں نے حال کے ورشوں میں پانچھے سالوں میں انہوں نے ایک آنمکس کو سوشیال جی کو ہسٹری کو پڑھا ہے جب انٹریکٹ وہ کرتے ہیں تو وہ بات جلگتی بھی ہے اب تھامس پکیٹی سے لے کر امرسین تمام اس طرح کے جو بڑے سوشل ایک آنمیسٹ ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں انڈیا نیولپمنٹ سٹیٹ جی پر ان کی اچھی سمجھداری بن رہی ہے تو ان کے اندر ابھی بنی رہی ہے سب سر نریندر موڈی جی سے اگر آپ تلہا کیجئے نریندر موڈی جی سے اگر آپ تلہا کیجئے سمجھداری ان کی بن رہی ہے ابھی بھی آپ confidentی نہیں بھول پاتے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ ان کی تلہا بھارت کے جو بڑے نیتا ہیں seasoned politician like نریندر موڈی جی like شرط پوار جی like others تو ان سے آپ کریں گے تو آپ بلکل نراش ہوں گے لیکن وہ evolving personality ہے اب آپ پوچھیں گے اور راو صاحب ہمارے ساتھ جڑ گے ہیں جی ویل نرسیما راو وہ اتابنے ہوں گے لیکن راو صاحب توڑا سا انتظار کر لیجئے اس کا جواب دینے سے پہلے سپریہ بھاردواج ہماری سنیوگی موجود تھی جب اپنے گھر سے بارت اگلک لین سے راہل نکلے دیکھیں پورا کا پورا جو کافلہ ہے وہ دیکھیں بڑھتا ہوا جا رہا ہے جو کہ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو اس سمیں جو کافلہ ہے راہل گانڈی کا وہ بارت اگلک روڈ سے نکل کر جو ہے وہ چوبیس اکبر روڈ کی طرف بڑھ رہا ہے ایک ایک کر کے گاڑیاں جو ہیں یہ نکنی ہے یہاں سے پورا کا پورا جو یہاں پر انتظار ہو رہا تھا کہ کب راہل نکلیں گے اور اب راہل گانڈی نکل چکے ہیں یہ سڑک یہ رستہ بہت باری انہوں نے لیا ہے لیکن آج اس رستے پہ جانے کا کچھ خاص ہی مائنہ ہے کیامرپسن سنجے کمار کے ساتھ سپریہ بھار دواج آج تک ڈلی مانا جا رہا ہے پہلے راج گھاٹ جائیں گے اور راج گھاٹ جانے کے بعد وہ کانگریس دفتر جیویل نرسیمال راہو صاحب کئی سوال آپ لوگ راہل گانڈی پر پوچھتے ہیں تو کچھ سوال شرما جی نے بھی داگ دیا ہے پردان منتری نریندر موڈی پر نے آلو آنجنہ جی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو لگتا ہے جب تک آپ نے بڑی پریوار میں نہیں جن میں ہو جب تک آپ بہت پیسے والے نہیں ہو اور جب تک آپ نے بڑے بڑے انتر راستری یا یونیورسٹیز میں پیسہ دے کر خریدا نہیں ہو اپنے ایڈیوکیشن کو تو ان کو لگتا ہے ان کے پرتیج جنتہ کو کوئی سممان نہیں ہوگی پر جنتہ راج نیتاؤں سے کیا امید رکھتی ہے سب سے پہلے ایڈیوکیشن ہی نہیں لڑ پاتے ہیں تو اپنی بات کو کہنے دیجئے تو جنتہ نیتا سے کیا آپ ایکشہ رکھتی ہے وشوہ سنیتہ انٹیگریٹی آنیسٹی خریدیبلیٹی اور تھوڑا جنتہ کے پرتیج سممان اور جنتہ کے پرتیج سمویدن شیلتہ ان سارے وشوہوں میں ہم بہت اوپر ہیں اور جنتہ کانگریس کو بار بار نکارتی ہے اس اہنکار کے لیے اس پرکار کی گریب کو گریب پریبار میں جن میں کسی نیتا کو اس پرکار نیچے دکانے کے لیے آج بھی وہ ہوئی کر رہے اور کتنے مڈے انتراشتی انٹیگریٹی میں مڈے کار ہے آپ کو بھئیہ آکس فورڈ میں جن میں بریج میں کس کو پارٹی کو کس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پریدکی دیش نے دیکھا ہے پہلی بار مجورٹی ملی ہے وہ بھی جملوں اور سپنوں پر آدھاریت ہے جنتہ اور وہ جملے اور سپنے ٹوٹ رہے ہیں یہ یہ لگتی ہے نہیں آج کے وشوہ پر آتے ہیں وہ سپنے ٹوٹ رہے ہیں اور جب نے شبتوں کا استعمال آپ نے کیا مہودی جی کی ساری سیجے ساری کوریا دھراتل پر بہنچ گئی ہیں نہیں نینے انجنہ جی کسان رو رہا ہے کہ میرا وہ پچاس پرتیشت کہاں ہے 15 لاکھ تو چھوڑی دیجئے دکھاوا آج آج روزگار کہاں ہے آنگرز پارٹی کے عجیتیا کے چنام کے نام پر جو دکھاوا ہو رہا ہے دو دھوکہ جڑی ہو رہی ہے بتائیے بہتر ہوگا اور مجھے یہ بتا دیجئے عمید شاہ جی کا چنام کب ہوا تھا اور کس کس نے موڈ ڈالی تھی انجنہ جی دونوں سوال ہیں سیدھے بلکو ہوا تھا بتائیے کس کس نے موڈ ڈالی تھی سامنے کون کڑا ہوا تھا ہر سطر پر چنام ہوتا ہے بتائیے جو چنام لڈنا چاہتے ہیں ان کو اپنا منکن پتر تک نہیں دے رہے کون کیا رہا ہے کس کو نہیں دے آپ پارٹی سے باہر کر رہے ہیں بتائیے کون بتائیے کون ایک ویفتی کا نام بتائیے جو ایلیویبل ہے اور اس کو نامنکن پتر نہیں دیا یہاں الوک سرما جس چینل پر آپ آتے تھے وہاں شہزاد وہاں شہزاد پناہ رابی کبھی بھی پروکتہ کے طور پر نہیں بیٹھے وہ سمرتت وکیل تمام شبداولی کے ساتھ بیٹھے وہ آپ نے ان کو کل اچانک پاتی سے الگ کر دیا ہمارے یہاں سمویدھان ہے کہ کسی بھی راجعہ ڈیلی کے چناؤں نہیں در سکتا ہے ابھی بھی یہ ایک طرح سے کسی کو نومنیشن بھرنا جانکے بھر سکتا ہے نہیں نہیں یہ اپنے آپ دھوکا دے رہے ہیں آپ لوگوں کے آنکھوں میں دھوڑ چھوک رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں الیکشن کمیشن اس میں در ہے یہ تو وہی جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں چلیے ٹھیک ہے ایک بار اپنے صحیح ہوگی کے پاس لیے چلتے ہیں موشمی ہمارے ساتھ کانگریس دفتر سے اس وقت جڑ رہی ہیں انجنا جی ایک سینٹنس سر جلدی سے ایک سینٹنس مطلب ایک سینٹنس ہم اس چاہ جی کا نومنیشن کی تاریخ بتا دیجئے یہ کوئی چناؤں نہیں سن لی جن کو بخلاہ کیوں ہو رہے یا آپ کو چپرے ہمیں بول دیجئے پہلے میں ایک سینٹنس بولوں گا یہ جو چناؤں کے نام پر جو چناؤں کے نام پر جو دھکاوہ ہو رہا ہے اس کو election commission کو accept نہیں کرنا چاہیے اس چناؤں کو رد کرنا چاہیے یہ اس کو ماننا نہیں چاہیے اس کو ماننا نہیں چاہیے میرا یہ election commission of india کسی تماشا کو کسی تماشا کو ہم سویکار کریں میرے وچار سے چناؤں کا کوئی چناؤں آئیو اس کو سویکارنا نہیں چاہیے ایسا 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 چناؤں ایک ایسا ایسا کنگریس کا کچھ نہیں بگڑنا ہے جی وی لزبی شہزاد اور کچھ کہہ جائیں گے گنگا جی میں بہت پانی بہرہ آیا چندہ آج بات بتائی ایسا 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 ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں بات کہہ دوں میں ایک بات کہہ دوں راہول گاندھی کی سمجھ سیا جو بات کہی گئی وہ رس نہیں لیتے ہیں سب سے بڑی ان کی کوئی کمی ہے جو آپ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ راہول گاندھی راہول گاندھی نے رس نہیں منتری نہیں بنے اپ اپ سوال سوال سیدھے آپ بہت سیاست ہو رہی جی آنجنہ جی راجیف شکلا راجیف شکلا جوڑ رہے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں جو یہ کوئی بیواد نہیں اس کو حیمیتی نہیں چاہیے چار دن سے دفتر کھلا کوئی بھی نامانکر داخل کرنا چاہتا داخل کرنے آتا لیکن کسی نے نامانکر نہیں داخل کیا یہ کوئی بیواد نہیں تو جان بوجھ کے جان بوجھ کے لوگ تنتر بھاجپا میں نہیں کتنا بول اڈوانی جی جو سی عرون شوری ستر گن سنا یہاں تو کوئی بیواد نہیں ہے اور آل جی سترہ سال میں تنی محنت کی اب وہ یہاں پہ چاہتے تو پردھان منتری بن جاتے کب کہ شہزاد کو منع کیا گیا کونگرس سہزاد کچھ نہیں ہے موضی جی شہزاد پونو والا کا نام دے ساری کانگرس پارٹی تو چاہتی ہے ڈیموکرس میینز جو ویل آف ڈی مجوریٹی راہل جی کے لئے آج ایک بہت اچھی سرات ہوئی ہے ہمارے دیش کے یو حردی سمراد کے نیتا آدھ راہل گاندی جی کو آج یہاں پر ان کو آل انڈیا دیش کے لئے بلکل تیار نامی نیش دیش خوشی ہے اور پورے دیش مجبوط کے ساتھ ہم لوگ آئے کانگریس کو مجبوط کرے گا روض 2000 جی اور یہ خوشی جو ہے آپ کے چہرے پر بھی نظار آرہی ہے یہ بلکل پھوک پائے گی اس پر سب کی نظر آئے گیا آئی آپ کو سیرے لیے جلتے ہیں اس وقت منموہن سنگھ کے گھر سے ہماری سہیوگی سپریہ بھار دواج کی ریپورٹ دیکھ آئی سپری راہل گاندھی اپنی ماں سونیا گاندھی کے ساتھ بارت اگلک روڈ سے نکل کر پور مکھے منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ گھر ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہیں وہ راہل گاندھی کے نومینیشن میں ایک پروزر بھی ہیں اور آپ پورا کافلہ ہے آگے بڑھ کر جائے گا یہ سمیں یہ پر راہل گاندھی ڈاکٹر منموہن سنگھ سے مرتے ہوئے کیمرا پسند سنجے کمار کے ساتھ سپرے بھار دواز پور پردان منتری منموہن سنگھ کے گھر پہنچے راہل گاندھی اور وہیں ہماری یوگی ہی مانی جا سکتی ہے کانگرس پارٹی میں سب خاص میں ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے گیم آگے گیمی ہم آپ دکھاتے رہیں گے کانگرس دفتر میں تمام نیتاؤں کا پہنچنا شروع ہو چکا ہے آپ نے دیکھا چاہے راجیو شکلہ ہو یا پھر جو مکھے منتری ہیں دکھائیں گے سپریریسی ہیٹ ہیٹ سپریریسی ہیٹ جو ہیٹ 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 جو سونیا گاندھی پور پردھان منتری منموہن سنگھ سے ملے اور اب بڑھ رہے ہیں وہ راج خات کے لیے جو اب تک ملی ہوئی جانکاری ہے جس کے مطابق اس کے بعد وہ نامانکن کی پرکریا کے لیے آگے بڑھیں گے راحل گاندھی اب ادھیاکش ہو گئے یعنی نامانکن آج وہ داخل کریں گے ایک پرکریا ہے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک اپ منموہن سنگھ گھر ہے راحل گاندھی آج آج کے دن کانگرسی نیتاؤں کا موڈ خراب ہو را شہزاد پون والا کا نام لینے سے تو ریپورٹرز کے لئے بھی دککت ہوگی کہ اس پر موڈ